بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں ایک ماربل کی فیکٹری میں آیا ہوں جو ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں عثمان بھائی ان کا نام ہے جی یہ تو عثمان بھائی کی فیکٹری میں ہم آئے گئے ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس بہت سی ورائیٹیز بڑی ہوئی ہیں ماربل کی تو چلیں آئیں میں آپ کو ایک ایک ورائیٹی کے بارے میں بتاتا ہوں اور عثمان بھائی سے ہم پوچھتے ہیں ان کے ریٹ وغیرہ یہ کس ریٹ پہ کون سی ورائیٹی دے رہے ہیں تو چلیں ملتے ہیں ہم عثمان بھائی سے عثمان بھائی السلام علیکم عثمان بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے عثمان بھائی سب سے پہلے آپ اپنی لوکیشن بتا دیں نہیں بھائی میری لوکیشن جو ان کی ہے وہ لہور چنگی عمر تردو اور چنگی عمر تردو سے والا کنونی روڈ ہے دیو دیفنس روڈ ٹی کلومیٹر نرست جامعہ سٹاف یہاں پہ مشہور ہے چلیں عثمان بھائی آپ نے لوکیشن بتا دی اب ہمیں آپ تھوڑا سا ماربل کے ریٹ بتا دیں کافی سارے دوست ہیں جو ماربل کے ریٹ جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے کہیں سب سے پہلے ہمیں یہ گرین ایٹ کا ریٹ بتا دیں یہ ٹرپیکل گری اس کو کہتے ہیں اس کا کیا ریٹ دیں گے آپ ٹرپیکل گری میرے پاس وجود ہے یہ آپ کو سیڑیوں میں اور سلیپ میں اس کا دو سو کچاس روڈ پہ مل جائے گا ویڈ گوڑا وہے ٹرپیکل گولہ پہلش اور اس کا حصہ پہلش ہے اس کی آپ کو گولے میں اکheticل گئے کے ساتھ ٹ کر เบارv Bundevelop scoring ٹرپیکل گولو فالش بچھ ٹرپیکل گولوجہ پہلش آپ کو یہ کیا پڑا ہوا ہے فالش بھائی stor کھائے پ하죠 اس کار کو دے گولے کے لئے اس کو میں آپ کو سیڑا کر دکھا دیں تو یہ ہمارے پاس بھائی کاری سلی جو روال سوفмен اپناس علاقت سرپرکل گولے اللہmbar transfer bobolناہ اس کا آپ کیا ریٹ دیں گے؟ یہ ہم سیڈی دے رہے ہیں ایک سو تیس روپے میں سیڈا سٹپ اور ٹکر اس کی دے رہے ہیں سو روپے میں اور اس کا فرما ہے ہمارے پاس یہ فرما کٹا ہوگا ہے یہ ایک سو ستر روپے میں ٹھیک ہے اور فرش کا ماربل اس کا کس ریٹ پر دے رہے ہیں؟ چار سو سر اس کا ماربل جونس ہے وہ ساٹھ روپے میں مل جائے گا ساٹھ روپے میں پر فٹ ہے اس کے علاوہ آپ کونسی دکھائیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس طویرہ پڑا ہوا ہے طویرہ آپ سے دکھا دیں طویرہ دکھا دیں آپ یہ طویرہ کی سیڈی کے ٹکریں پڑی ہیں ہمارے پاس اسی طرح ان کی سیڈی بھی تھیار ہوتی ہے ہمارے پاس ساری آئٹم ملے گی اس میں ٹھیک ہے اس سے طویرہ سے جو اٹے ہیں اس کا ریٹ ایک سو پچاس روپے میں مل جائے گا ٹھیک ہے اور ٹکر ایک سو دس روپے ملے گی اور جو فرما ہے وہ دو سو چالی سرپے میں مل جائے گا فرما دو سو چالی سرپے میں مل جائے گا عثمان بھئی اس کے علاوہ ایک بادل ہوتا ہے بادل جس کو کچھ لوگ بسم اللہ بادل کہتے ہیں وہ کونس ہے آپ ذرا دکھا دیں گے ہمیں بسم اللہ بادل کا جو ایک پیس ہے چلیں میں یہ جی ماشاءاللہ اتنا پیارا لائٹ شیڈ میں ہے بسم اللہ بادل تو عثمان بھئی یہ فرش اس کا ماربل یہ کس ریٹ پے آپ دیں گے یہ بسم اللہ بادل جانتا ہے آپ کو اچھی قوالٹی میں 65 روپیز میں 65 روپیز میں اچھی روپینوں پر اس کی کٹل یہ اچھی چیز ملے گی اچھی چیز ملے گی اس کے علاوہ اسمان بھئی ایک دویزی بادل ہوتا ہے دویزی بادل آپ کس ریٹ پے دیں گے درویزی بادل اور دوسرے عام بادل سیم ریٹ آج کل جا رہا یہ درویزی بادل کا پیس پڑا یہ بھی آپ کو ساٹھ روپے میں سکیر فٹ چار سوپر میں فلور پے لگانے کے لئے مل جائے گا اور سیڈی کا کیا ریٹ دیں گے آپ اسے اس کا بھی وہی ہے جو بادل کا ہے ایک سو تیس روپے میں اٹھا ایک سو روپے میں ٹکر اور ایک سو ستر روپے میں اس کا فرما اچھا فرما اس کو کہتے ہیں جو سیڈی پے گولائی پے جب چڑھتے ہیں تو وہ ترشے سے جو بنے ہوتے ہیں ٹرڈے سے پیس چھے چھے تکونت بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ایک سو ستر میں ایک سو ستر میں آپ یہ دے رہے ہیں یہ ہم گولہ پالش تیار کر کر گولہ پالش تیار کر کر آپ اس ریٹ پے دے دیں اسمان بھئی یہ شین کمر تو کب کا بند ہو چکا ہے میرا خیال ہے آپ نے ابھی بھی سٹاک رکھا ہوئے آپ میرے ویور کو یہ دے سکتے ہیں سیڈی میں combnt بھی اس س، کہ دے سی اس کیشیب میں اسہی م험iques میں مل جاہیں گے کچن کے کاؤنٹر بھی اس میں مل جائیں گے کچن کے کوئنٹر بھی اس میں مل جائیں گے سیڈی میں 135 س Пچم میں سیڈی اس کی بل جائے گی اس میں ہوتے میں سو سی مل جائیں گے اس کے علاوہ، آپ کے پاس کون سی بادل میں ویریٹی جو پڑی ہیا پلیز ہمیں دکھا دیں 对 حکوم hobhart جی。。، یہ ٹیپی کا مارول دیہ گی اس کی تصویر میں نے یہ اوپر لگا دیا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کا آپ کیا ریٹ دیں گے فرش میں یہ کسی فرش میں جانسا ہے نہیں بھئی یہ مل جائے گا ایک سو اس کا بتا رہا ہوں فلور کا جانسا ہے نا وہ نبی روپے میں مل جائے گا فلور کا نبی روپے میں مل جائے گا اس کی سیڈی آپ کس ریٹ پر دیں گے اس کی سیڈی جانسی ہے نا بہتا قریباً دو سو روپے کے قریب ہے لیکن ابھی اویلبل نہیں ہے ابھی اویلبل نہیں ہے صرف چار سوٹر میں صرف چار سوٹر میں عثمان بھئی اور ہمیں کون سی ورائٹی آپ دکھانے جا رہے ہیں یہ تو عثمان بھئی ہمیں آپ بوٹی سینا کریم دکھانے جا رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال کے دکھائیں ماشاءاللہ کافی سارا سٹاک آپ کے پاس پڑا ہوئے ہیں جی بوٹی سینا کریم کا جو کہ کراچی کی مہنگی ورائٹی ہے اور بہت ہی زیادہ سیل ہونے والی ورائٹی ہے یہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مہنگی ترین علاقوں میں یہ لوگ لگاتے ہیں تو عثمان بھئی کے پاس ماشاءاللہ بہت بڑا سٹاک فیکٹری میں پڑا ہوا ہے آپ کسی قسم کا بھی ماربل ان سے آکے لے سکتے ہیں یہ جی بوٹی سینا کریم جو کہ مہنگی ورائٹی میں شمار ہوتا ہے جی لس بیلا کی ورائٹی ہے جی کراچی کا ہم کہتے ہیں جی کراچی کا ماربل یہ ہمارے پاس چودہ سوٹر کی ٹھکنس میں پڑا ہوا ہے اس کا ریٹ جو چار سوٹر میں فلور کے لیے ملے گا وہ ایک سو پچھتر پہ میں ملے گا ایک سو پچھتر پہ چار سوٹر فلور کے لیے جو فرشوں کا ماربل ہوگا اور اس کا سیڑھی اس کی آپ کس ریٹ پہ دیں گے اس کی سیڑھی تو ہمارے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سارا سائز بارہ چوبیس کا پڑا ہے چھوٹا سائز پڑا ہوا ہے بڑا سائز میں اس کے پاس ہمارے کاؤنٹر پڑے میں ہے جو تین سو اسید میں ملے گا کچن کاؤنٹر کچن کاؤنٹر اور اس میں جو سیڑھیوں کے فرمے ہوں گے وہ بھی اسی ریٹ پہ ہوں گے تو آپ بتا رہے تھے آپ کے پاس یہ ابھی سیڑھیوں کے لیے مال آنے والا ہے آنے والا ہے آپ اس کا سیڑھی کا کیا ریٹ دیں گے سیڑھی کا ریٹ دیں گے سیڑھی کا ریٹ جونس ہے سیڑھی کا ریٹ نہیں اس کا بتا رہے تھے ٹھیک ہے چلیں اسمان بھئی اس کے علاوہ کوئی اور وریٹی ہے آپ کے پاس تو وہ بھی مجھے بتا رہے تھے اس کے علاوہ ہمارے پاس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بلیک گرے نائٹ بھی پڑا ہے جی بلیک گرے نائٹ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ پوشانک ہے بورٹی سینہ فینسی کے کاؤنٹر بھی پڑے ہیں اور بورٹی سینہ فینسی ویسے بھی مل جائے گا بلیک گرے نائٹ اس کا تو آپ نے ریٹ بتا دیا ہے اسمان بھئی آپ جو بلیک گرے نائٹ ہے آج کل اس کی بہت زیادہ دیمانڈ ہے کچن میں لوگ دھڑا دھڑ لگائی جا رہے ہیں اس کا کیا ریٹ آپ دے گی بلیک گرے نائٹ اچھی کوالٹی کا اور اچھے یعنی کہ ایک کلاس کا مال جونسا وہ چھے سو پچاس روپے سکیئر فٹ کے حساب سے چھے سو پچاس روپے سکیئر فٹ میں اس کی ٹھیکنس چھے ستر ہوتی ہے اس کی ٹھیکنس چھے ستر ہے وہ ایک سٹینڈر سائز ہے اس کے مطابق یہ ساری اس کی ٹھیکنس ملے گی اسمان بھئی اس کے ساتھ جو شہن ہے کہ آپ نے بتایا ہے اس کا کیا ریٹ دیں گے آپ کچن کے لیے اس میں کاؤنٹر صرف آتے ہیں اس کے اندر دوسرا مال نہیں آرہا اس کے اندر صرف کاؤنٹر آتے ہیں صرف کاؤنٹر آتے ہیں اور وہ کاؤنٹر جونسے ہیں وہ تین سو بیس روپے میں مل جائیں گے تین سو بیس روپے میں لیکن کاؤنٹر سے آپ تو سیڑھی بھی بنا کے دے سکتے ہیں اگر کسی کو سیڑھی چاہیے اور وہ کہے کہ مجھے کاؤنٹر میں سے بنا کے دے دے تو ہم اسی ریٹ پر ان کو سیڑھی بھی بنا کے دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دوستو میں آپ کو ایک بات کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو کاؤنٹر کا ماربل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے اسی لیے اس کا کیا ریٹ آپ نے بتایا ہے تین سو بیس روپے تو اگر آپ کاؤنٹر سے سیڑھی کٹوا کے لیں گے تو تین سو بیس روپے میں آپ کو لگے گی اگر اس کا ڈنڈے کا ماربل جو ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا ریٹ کم ہو جاتا ہے لیکن یہ مجبوری یہ ہے کہ یہ ڈنڈے میں ہے نہیں ہمارے پاس عثمان بھئی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اسی سے سیڑھی بنا کے دے سکتا ہوں یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جیسے بہت پیارا اشانک بھی بہت زبردست کلر ہے اس کے ساتھ بوٹی زینہ فینسی ہے اس کا ریٹ آپ نے بتا دیا ہے میرے خالے پہلے نہیں اس کا ریٹ ابھی نہیں بتایا اس کا کیا ریٹ ہے جی اس کا ریٹ چار سوٹر میں ایک سو بیس روپے ملے گا اچھی کوالٹی کا مال جونسا ہے بغیر کیوٹی کے کھوڑ کے بغیر جونسا ہے وہ ایک سو بیس روپے میں چار سوٹر کا ملے گا اس کا ڈنڈا جونسا ہے یعنی کہ سیری کا سٹر جونسا ہے وہ ایک سو بیس روپے میں ملے گا ٹھیک ہے ایک سو بیس روپے میں اس کی ٹکر ملے گی ٹھیک ہے اور اس کا جونسا ہے وہ ہے سلکی بلیک سوری میں معذرت چاہتا ہوں اس کی ٹکر ایک سو پچاس روپے میں ملے گا ایک سو پچاس روپے ٹھیک ہے اور اس کا جو سلاپ ہے وہ تین سو روپے میں ملے گا تین سو روپے میں ملے گی اور اس کا فرما جو انسا ہے وہ دو سو روپے میں مل جائے گا دو سو روپے میں مل جائے گا سلاب بھی دو سو میں مل جائے گی کچن چلیں جی یہ اسمان بھائی کا سیٹ اپ ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیا آپ دوستوں کو اسمان بھائی کا نمبر میں آپ کو ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا اور کمنٹ میں بھی پن کر دوں گا تو جن بھائی نے جس بھائی کو ماربل چاہیے آپ اسمان بھائی کے پاس آئیں لوکیشن آپ کو بتا دیا ہے آپ اسی لوکیشن پہ آ جائیں اسمان بھائی سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں آپ ان کی فیکٹری میں ہر قسم کا ماربل پڑا ہوا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھا دیا ہے تو دوستوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ